آج پاکستان کا سرسٹھویں یومِ ازادی پاکستان منایا جا رہا ہے اس لسل میں آپ ہمارے سامین اور ناظرین کو کیا پیغام دینا پسند فرمائیں گے پہلے تو میں تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یومِ ازادی پاکستان کی بھرپور مبارک دینا چاہوں گا یہ پاکستان کی تاریخ میں سکسٹی سیونتھ یومِ ازادی ہے جس کی پاکستان کے تمام عوام کو ایک بہت خوشی کا لمحہ ہے خوشی کا لمحہ ہے اس سال بطور خاص سپیشل ہو گیا ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک جمہوری حکومت نے حکومت کی باگ دور دوسری جمہوری حکومت کو تمام آئینے تقاظوں کو پورا کرتے ہوئے ٹرانسفر کی اور یہ جو مئی کے جو الیکشنز تھے وہ پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت اہم الیکشنز تھے کیونکہ اس میں عوام نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اس کا ایک خصوصی پہلو یہ تھا کہ اس میں جوتھ نے بڑی تعداد میں حصہ لیا جو شہری عبادی ہے اس نے بڑی تعداد میں حصہ لیا اور جو رورل ایریس ہیں اس کی عبادی نے بڑی تعداد میں حصہ لیا عوام کی امنگوں اور خواہشات کو پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ نے بھی بڑا قریب سے دیکھا اور انہوں نے اپنی ترجیحات کو بھی تھوڑا سا موڈیفائی کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوشی کا لمحہ ہے کہ پاکستان میں ایک سیاسی عمل سے ایک پروسس آگے بڑا ہے اور آج ایک مضبوط حکومت پاکستان میں قائم ہے اللہ کی رحمت سے کسی کولیشن کی ضرورت نہیں پڑی جو کہ تمام توقعات کے بارکس تھی جو بہت سے پولز ہوئے اس میں یہی کہا جاتا تھا کہ شاید ہنگ پارلیمنٹ ہوگا لیکن پاکستان کے لیے بہت اہم اور بہت اچھا نوید ہے اور الحمدللہ پاکستان کی نئی لیڈرشپ پاکستان کو صحیح راپ اگام دن کرنے کے لیے کوشاں ہے ابھی تک جتنی پالیسیز آپ کے سامنے آئی ہیں وہ قومی تقاضوں کے این اور عوامی امانگوں کے این مطابق ہیں اور ہمارے لیے یہاں ترکی میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک بطور خاص اہمیت ہے وہ اس طرح کہ ترکی اسلام دنیا میں آج ایک اگزیمپل کی طرح مانا جاتا ہے جو پرائیم انشار اردوان صاحب کی حکومت کے دس سال گزشتہ دس سال میں جس طرح سے انہوں نے عوامی کی عوام کی فلا اور سوشو اکنومک پروگرام جن کے ہیں ان کی نظیر نہیں ہے یہاں تک کہ جو ورلڈ بینک ہے وہ بھی اس چیز کو اکنالج کرتا ہے کہ ترکی کا ڈیولپنٹ ایکسپیرینس اب ایک اگزیمپل بن گیا تو ہمارے جو نئے لیڈیشپ ہے ایکچیلی ترکی کے ساتھ تو پاکستان کی ہر حکومت کے بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں لیکن فرق اس دفعہ یہ ہے کہ نئی حکومت کی ترجیحات میں ایکنومک سوشل ڈیولمنٹ سب سے اوپر ہے اس میں انیرچی کا سیکٹر اس میں لو کاؤسٹ ہاؤزنگ کا سیکٹر اس میں کمیونکیشنز روڈز بریجز اس میں مینیسپل ڈیولپنٹ جس میں شہروں کی صفائی شہروں میں ٹرانسپورٹ کا بندوبست یہ وہ چیزیں ہیں جو ترکی سے ترکی کے ایکسپیرینس کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے لیے راہ آسان ہو جاتی ہے میں پچھلے دو ہفتہ پہلے ترکی کے میں جو اسٹانبول کے میر ہیں ان کے ساتھ میری ملاقات تھی تو میں نے ان سے یہ ارض کیا کہ آج پاکستان اقتصادی طور پر اس موڑ پر کھڑا ہے جہاں پہ ترکی دوہزار ایک میں تھا تو آپ نے جو فاصلہ دس سال میں تیع کیا ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ہم بھی یہ فاصلہ دس سال میں تیع کر کے پاکستان کو ایک بڑی مثالی مملکت بنا دیں گے تو ان کا جواب بڑا متاثر کن تھا ان نے کہا دس سال نہیں آپ یہ فاصلہ پانچ سال میں تیع کر سکتے ہیں پانچ سال میں اس لیے کہ آپ کے سامنے ہماری ایزمپل موجود ہے ہمارا موڈل موجود ہے آپ کو وہ موڈل انیونٹ کرنے کی ضرورت نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ترجیحات حکومت کی ترجیحات بہت اچھی ہیں ان کی کمٹمنٹ ان کی سنسارٹی جنون ہے اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ قوم یکجا ہو کے اپنے سیاسی اختلافات کو چھوڑ کے صرف قوم و ملت کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں پاکستان ایک جنت جیسا ملک ہے اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں یہ وہ ایک ایسا ہیرہ ہے جو ابھی شاید جس کو پالش کرنا اور تراشنا باقی ہے آپ ذرا اپنے ملک کے وسائل کو دیکھئے تو آپ حیران رہا جائیں گے کہ پاکستان میں کونسی دولت ہے جو موجود نہیں آج ترکی دنیا کا چھٹا موسٹ ویزیڈڈ ملک ہے ٹورزم کے اعتبار سے پاکستان بھی اسی طرح کا ملک بن سکتا ہے پاکستان میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورتی اور اچھے مواقع موجود ہیں میرے خیال میں پاکستان کا اچھا وقت آ رہا ہے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ پاکستان اور ترکی کے تلوکات بڑے مسائلی تلوکات ہیں سفیر پاکستان ہونے کے ناتے آپ ان تلوکات کو مزید فروغ دینے کے لیے کیا کیا اقدامت کر رہے ہیں دیکھئے ہم نے جو حکومت کی اقتصادی ترجیحات ہیں اس کے مطابق ہم ترکی کے ساتھ چند پرارٹی شعبوں میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں انویسمنٹس آئیں پاکستان اور ترکی کے تجارتی تلوکات بڑے اس میں نمبر ایک پرارٹی ہے اینرڈی اینرڈی میں وینڈ اینرڈی میں ترکی کی موجود فرمز پاکستان میں موجود ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ترکی کی بڑی فرمز کو ہائیڈل پروجیکٹس میں بہت بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ صرف ایک کمپنی کے بس کے شاید نہیں ہوتے اس کے لیے ان کو راغب کریں اسی طرح سے جو کوئلے کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے ترکی میں بھی ایک اینرڈی مکس کو ڈائیورسیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے موجودہ حکومت نے پچھلے دس سال میں اپنی انسٹالڈ کپیسٹی کو بے درہ بڑھا ہے اور اس میں کوئلہ اس میں ہائیڈل اس میں آلٹرنیٹ اینرڈی شامل ہے تو ہم ہم نے بڑی کمپنیوں سے رابطے کیا ہیں کہ وہ پاکستان کی مارکٹ کو سٹڈی کریں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کی انویسٹمنٹ وہاں لے کے جائیں انویسٹمنٹ ایک ایسا عمل ہے جو ایک انٹرپنور کی پروفیٹیبلیٹی کے اوپر منحصر ہوتا ہے وہ ان کی ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے کہ پاکستان میں انویسٹ کرنا آیا ان کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں بہرحال ہم پوری طرح سے کوشہ ہیں کہ یہ عمل آگے بڑے جو ہی چند بڑی کمپنیاں پاکستان میں قدم رکھ دیں گی تو پھر ایک سنو بولنگ ایفیکٹ ہوتا ہے جناس صفیر صاحب اب پاکستان میں نواز شریف کی نئی حکومت قائم ہو چکی ہے کیا وزیراعظم نواز شریف صاحب ترکی کب تشریف لارہے ہیں ترکی کی حکومت کے ساتھ کب ان کا رابطہ قائم ہو رہا ہے وزیراعظم صاحب انشاءاللہ مستقبل قریب میں ترکی تشریف لائیں گے توکوات کے مطابق اگلے مہینے ان کے وزیٹ کی توقع ہے اور جب تک یہ معاملات کمپلیٹلی تیر نہ پا جائیں اس کو ابھی اس کی ڈیٹیل نہیں کہی جا سکتی لیکن آپ جانتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کے ذاتی مراسم بھی رہے ہیں موجود حکومت کے ساتھ اور ان کے دل میں بڑی قدر ہے ترکی کے حکومرانوں کی انہوں نے جس شفاف طریقے سے یہاں پہ حکومت کی ہے اور وہ اس موڈل کو کافی حد تک فالو کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ شاید دو ملکوں کی تاریخ میں یہ ایک بہترین لمحہ ہے یہ ایک ایسی اپرچنیٹی ہے جس کو ہمیں ہر حالت میں کمپلیٹلی گراب کرنا ہے اور جس کو آگے لے کے جانا ہے اور یاد رکھئے کہ اقتصادی ترقی میں آج کے دور میں پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی قلیدی اہمیت ہے اور ہم کشش کر رہے ہیں جتنا پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز کا انٹرفیس کروا سکیں دونوں ملکوں میں وہ کروائیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آنے والا وقت دونوں ممارک کے تعلقات کے لیے بہت اچھا وقت ہوگا سفیر پاکستان یہ بتایا کہ ترکی میں تقریباً تیس ساتھ تک جو ہے وہ دہشتگردی کا سسرہ جائی ہے اور چاریس ہزار سے زاہر لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے اب رجب تیپ ایردوان نے مذاکرات کا سسرہ شروع کیا ہے اور جو ہے وہ اپنے تجربہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں انہوں نے یہاں پر دہشتگردی جو ہے وہ ختم کر دی ہے پاکستان ترکی کی ان تجربہ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے پاکستان میں جو دہشتگردی کا ایک عمل ہے وہ ایک بڑا کمپلیکس عمل ہے وہ اتنا سمپل نہیں ہے اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے اس میں برنونی ریزنز ہیں وہ بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے اندرونی شاید برنونی ریزنز زیادہ اہم ہیں پاکستان ترکیہ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے پاکستان ماشاءاللہ ایک مضبوط قوم ہے پاکستان کے ادارے تگڑے ادارے ہیں پاکستان کی فوج پاکستان کی جو لو ان فورسمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ ان کا اپنا تجربہ بھی ہے لیکن ہم امید ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس ان روابط کو بھی مزید فروغ دیں گے اور ترکی کے ایکسپیرینس کو ہم فالو کرنے کوش کریں گے ترکی نے بھی اپنے ملک میں جو پی کے کے کٹرن میں اس کو کمپلیٹلی ایلیمنیٹ ابھی تک نہیں کیا لیکن جہاں پہ جو مارڈن ٹکنالوجی کا استعمال ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے نیبر ہیڈز کو میپ کیا ہوا ہے جس طرح سے یہ ہر چیز کو ٹکنالوجی سے مانیٹر کر لیتے ہیں وہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہمیں ضرور ان کی ان کی تدربات کا فائدہ لینا چاہیے اور وزیراعظم صاحب کے دورے میں مجھے جقین ہے کہ اس شعبے میں بھی پیشرفت ہوگی آپ سے آخری سواج تعلیم کے شعبے میں دونوں مالک ایک دوسرے سے کیسا تعاون کر رہے ہیں اور آندہ مستقبل میں یہ کیسا تعاون جاری رہے گا دیکھئے تعلیم ایک بہت اہم شعبہ ہے ترکی نے پچھلے بیس پچیس سالوں میں تعلیم کے شعبے میں بڑی خطرخوا ترقی کی ہے ہماری ہائر ایڈیوکیشن کاؤنسل نے ایک بہت اعلا قدم اٹھایا کہ انہوں نے ترکی کی جو انگلیش میڈیم یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ ایمو جو سائن کی ہیں جس میں ہائر ایڈیوکیشن کاؤنسل اپنے سکولرشپ پہ اپنے برائٹ سٹورنٹس کو ماسٹرز اور ماسٹرز ریڈنگ ٹو پی ایش دی کے لیے ترکی میں بھیجیں گے اگر یہ سٹورنٹس جو معایدہ ان کے ساتھ کیا گیا ہے اگر یہ اس کا مطابق آتے رہے تو آنے والے چند سالوں میں کئی ہزار پاکستانی پی ایش دی سٹورنٹس یہاں سے واپس جائیں گے یقیناً پاکستان کی یونیورسٹیز میں بھی ترکی سے زیادہ بہت زیادہ یونیورسٹیز میں ترکی سے زیادہ ایج ہے گزشتہ سالوں میں ترکی سے زیادہ سٹورنٹس پاکستان جا کرتے تھے اب یہ ریلیشنشپ ریورس ہو چکا ہے لیکن ایک شعبہ ہے ایک شعبہ ہے ایک شعبہ ہے ٹیکنو پاکستان کہ یونیورسٹی کیمپسز میں کارپرٹ سیکٹر کی ریسرچ کو لے آئیں اس میں بھی تعاون ہو رہا ہے نسٹ کے ساتھ میڈلیش ٹیکنیکل یونیورسٹی اور قیدی ازم یونیورسٹی کے ساتھ یہ جب ایک یونیورسٹی میں ایک اچھا ٹیکنو پاک بن جائے گا تو وہ اس کی اس کی تکلید کی جائے گی تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ٹرکی جو سکولرشپ دیتا ہے وہ تھوڑا سا ان کا سسٹم کامپلیکس ہے ہم نے ان سے بات چیت کیا کہ پاکستان کے لئے اس کو سمپلیفائی کریں لیکن میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں پاکستانی سٹوڈنٹس جو سیل فینانس بیسس پہ بھی آتے ہیں ان کے لئے بھی ٹرکی ایک بہت اہم ایڈوکیشنل ڈیسٹینیشن ہے کوالٹی اف ایڈوکیشن کے لحاظ سے بھی اور تعلیم کے خراجات کے لحاظ سے بھی سو میرے خیال میں یہ تعاون بھرپور طریقے سے جاری رہے گا اور فیکلٹیز کے لیول پر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ مڈلیس ٹیکنیکل یونیورسٹی اپنا ایک کیمپس پاکستان میں بنائے فیل حال ان کا ایک کیمپس صرف نورڈن سائپریس میں ہے یہ بھی تک ممکن نہیں ہو سکا لیکن دونوں ملکوں میں جو ایک بے تہا ایک پولیٹیکل گوڈویل ہے وہ انشاءاللہ ان چیزوں کو آگے لے جائے میں یہاں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ترکی جو ہے وہ سیسے میں پاکستان میں کسی یونیورسٹی کو قائم کرنے یا تیار کرنے میں مصروف ہے یا کوئی سیسرم کا کوئی ارادہ رکھتا ہے نہیں فیل حال فیل حال یہ ممکن نہیں ہو سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹرکیش جو ٹرسٹ یونیورسٹی سے سے کہا جاتا ہے وہ یونیورسٹیز ابھی پاکستان میں انمیسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ اس کے خراجات بہت زیادہ ہیں جو ٹرکیش سٹیٹ یونیورسٹیز ہیں وہ بہت ہیویلی سبسیڈائز ہیں بائی تی ٹرکیش کامنٹ تو ٹرکیش حکومت چونکہ اپنے ملک میں انہوں نے یونیورسٹی ایڈیوکیشن فری کر دی ہے ابھی شاید ان میں اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ فل فلڈجیز یونیورسٹی پاکستان میں بنائے لیکن جو دپارٹمنٹ کوپریشن ہے فیکلٹی کے ٹرانسفرز ہیں وہ اب آستا آستا بڑھ رہے ہیں میں یہ کہوں گا کہ یہ میری نظر میں جو پروگرس ایڈیوکیشن فیل میں وہ سیٹس فیکٹری ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو انیشیٹیو ہائر ایڈیوکیشن کانسل پاکستان نے لیا وہ قابل ستانش ہے اور اگر یہ بچے یہاں سے چند ہزار بچے اگلے چند سالوں میں پی ایش ڈی سٹوڈنٹس واپس جب جائیں گے تو پاکستان کے لیے بہت خدمت کریں گے شکریہ بہت بہت سار بہت مہربانی فرکات